مسیح یسو کے بابرکت قادر اور قوی نام میں پاسٹر مقصودگل کی طرف سے میرے تمام سننے والوں کو تمام گروپس کو تمام گروپس کے محمران کو اور جہاں جہاں میری آواز پہنچے آج سب کا اسلام قبول ہو میرے عزیز و رزانہ کی طرح میں آپ کے لئے خدا کے مقدس پا کلامے سے چند آیات پڑھوں گا سو آئیے پرانے اہد نمہ میں سے احبار کی کتاب اس کا چھبیس باب پہلی آئے سے چند آیات میں آپ کے لئے پڑھوں گا آئیے خدا کے زندگی پاک کلام میں یوں مرکوم ہے تم اپنے لئے بوت نہ بنانا اور نہ کوئی تراشی ہوئی مورت یا لات آپ نے لئے کھڑے کرنا اور نہ آپ نے ملک میں کوئی شبیہ داد پتھر رکھنا کہ اسے سجدہ کرو اس لئے کہ میں خدا من تمہارا خدا ہوں تم میرے ثبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا میں خدا من ہوں اگر تم میری شریعت پر چلو اور میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو میں تمہارے لئے بار وقت می برساؤں گا اور زمین سے اناج پیدا ہوگا اور میدان کے درخت پھیلیں گے خدا کے مقدس پاکرام کے پڑے سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو میرے عزیزو میں نے آپ کے لئے یہ کلام پڑھا ہمارا خدا من جو ہم سے پیار کرتا ہے جو انسان سے محبت رکھتا ہے تو جب سے اس نے انسان کو خلق کیا اور دنیا میں غنا آیا تب سے ہی خدا اپنے انسان کے لئے بہت کچھ کر رہا ہے اور آج بھی وہ کرتا ہے خدا نے ہمیں شریعت دی شریعت کی کتاب دی ہماری رہنمائی کے لئے اپنے نبی پغمبر بھیجے اور ہمیں کلام دیا بتایا کہ تم اگر اس طرح کرو گے تو تمہارے یہ یہ فائدے ہوں گے اور یہ نقصان بھی ہوں گے اب ہمارا فرض ہے کہ ہم خدا کی بتائے ہوئے کلام کو مانے اسے جانے پہچانے اور اپنے آپ کو خدا کی قربت حاصل کرنے کے لئے یہ وہ کام کرے جو خدا ہمیں کہتا ہے یہ ایوار کی کتاب میں اس نے اپنے قوم بن اسرائیل کو ان سے کہا کہ تم اپنے لئے بوت نہ برانا یعنی بتوں کی پوجہ نہیں کرنے ہمارا خدا صرف ایک خدا ہے جسے ہم مانتے ہیں تو نہ کوئی ڈھاڑے ہوئی مورت بنانا تو خدا نے کہا ہے کہ جب تم ان باتوں پر عمل کرو گے تو میں وقت پر مین برساؤں گا تمہارے لئے انعاج پیدا کروں گا تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی اگر ہم یشوہ کی کتاب اس کے پہلے باب آٹھ آیت میں دیکھیں تو وہاں خدا نے جیشوہ سے کہتا ہے کہ دلیر ہو مضبوط ہو اور شریعت کی یہ کتاب تیرے موں سے نہ ہٹے تجھے دن و رات اس کا دھیان رہے اور تُو اتیاد سے اس شریعت پر اس کلام پر عمل کر تب ہی تجھے کامیابی کی راہ نصیب ہوگی آج بھی جب ہم خدا کی آگے چھکتے ہیں اسے سجدہ کرتے ہیں اس کی کلام پر عمل کرتے ہیں اس کی کلام کو مانتے ہیں اس کی شریعت کو مانتے ہیں تو میرے عزیزو خدا ہمیں نیم تو برکتوں سے مالا مال کرتا ہے خدا ہمیں اچھی اچھی چیزوں سے اسودہ کرتا ہے یہ ہے خدا کے ساتھ چلنے کیلئے برکت سو میرے عزیزو ہم صرف ایک خدا کو مانتے ہیں ایک خدا لیکن اگر ہم خدا کی کلام پر غور کریں تو جو لوگ خدا کی شریعت خدا کی کلام پر عمل کرتے ہیں انہیں کبھی انہیں کبھی کسی قسم کی کوئی مشکلات نہیں ہوتی اگر آتی بھی ہے زندگی میں مشکلات تو وہ دعا کے وسیلہ سے عمل کے وسیلہ سے خدا کے آگے چھکنے سے خدا انہیں بری کرتا ہے خدا انہیں برکت دیتا ہے سو میرے عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم بوت پرستی نہ کریں بوتوں کے آگے سعیدہ نہ کریں جو ہمارا مخالف ہے بڑے بڑے تاریخوں سے ہمیں الچھاتا ہے ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم خدا کی عبادت نہ کریں لیکن ایک ہی ہمارا خدا ہے اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اس کے آگے چھکتے ہیں سو آج کے کلام کے وسیلہ سے میرا خدا آپ کو بڑی برکت دیں آپ کی دعاوں کو سنیں میرے عزیزو کلام مقدس میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں اگر آپ موسیٰ کی سنگی پر ہی غور کریں تو جہاں بھی مشکلات پیش آتی لوگ موسیٰ کہتے ہیں موسیٰ دعا کرتا تو خدا ان کے لئے اچھی راہ تیار کرتا ہے ان کی دعا کو سنتا آج بھی ہم اگر خدا موسیٰ کہ سنگی پر سنگی پر خور کریں تو وہ ہر وقت دعا میں مشکور رہتے ہیں دیکھیں کبھی وہ بھیڑ میں دعا کرتے ہیں کبھی اکیلے کبھی مطلب ہر وقت وہ دعا میں مشکور رہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پالور سرسول نے فرمایا کہ تم ہر وقت دعا میں مشکور ہو ہمارے لئے کوئی وقت مقرر کہ صرف یہ لیکن اگر ہم کلام کو دیکھیں تو دعاود نے بھی یہ کہتا ہے شام صبح دپیرہ رومے فر یادہ گزارا یعنی صبح دپیر شام اور پھر وہ فرماتا ہے کہ رات کے ہر پیر میں میری آنک کھل جاتی اور میں تیرے شکر کرتا میری عزیزو جب بھی ہمارا دل چاہے جب بھی ہم چاہیں اپنے خدا کے آگے چھک سکتے ہیں اور اس سے نیمتے برکتے حاصل کر سکتے ہیں ہمیں کچھ کرنا ہے جب ہم دعا کریں گے تو خدا سنے گا تو جب ہم دعا کریں گی نہ اس کے آگے جھکیں گی نہ تو وہ کیسے سنے گا سو میری عزیزو اپنی اس روٹین کو کانٹینو کریں خدا کے آگے چھکیں دعا کریں تو خدا ضرور سنتا ہے خدا آمد آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے آئیے میں آپ کے لگے دعا کو آسمان اور زمین کے بنانے والے کل کائنات کے خالق اور مارک شادمانی کا دن ہو آج کا دن ہمارے لئے کامیابی کا دن ہو آج کا دن ہمارے لئے فتحیابی کا دن ہو آج سارا دن ہمارے ساتھ ساتھ رہ جیسے تو موسیٰ کے ساتھ تھا تو نے بیر قلزم کو دو حصوں میں باند دیا تو نے صدر کمیس عبدالجور کو جلتی آگ سے بچائے تو نے دانیل کو شیروں کی مانگ تک مردوں کو زندہ کیا اندھوں کو آنکھیں لنگڑوں کو ڈانگے کو ڈیون کو پاک صاف کیا تو قدرت والا خدا ہے تو حکمت والا خدا ہے تیرا خوف دنائی کا شروع ہے ہم تیرا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں اے خدا ون تو نے دوسروں کے لیے اپنی جان قربان کر ہمیش سکھایا کہ اگر تیرا دشمن بھوک ہے تو اسے کھانا دے اگر تیرا دشمن پیاسا ہے تو اسے پانی دے سو خدا ہمیں توفیق دے ہم تیرے کلام پر عمل کر کر تیرے کلام کو مانتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے تیری قربت میں ہے اور تو ہمیں نیمت برکت سے مال مال کر میرے خدا اس کی مصیبت کو بحال کر وہ بحالی میں بدل دے اور اسے بری برکت دے میرے خدا کو بی اولاد ہے انہیں اولاد دے جن کے پاس کاروبار نہیں نوکری نہیں انہیں کاروبار دے نوکری دے انہیں اپنی پناہ میں رکھ انہیں ہر برکت دے انہیں اور خدا تیرے نام جلال پہ تیرے پاس بہت زیادہ برکت ہے خدا تو ہر انسان کو برکت دینا چاہتا ہے لیکن خدا تیرے کلام میں بہت سارے وعدے ہیں جو انسان کے لئے ہیں لیکن ان سے پہلے ایک حکم ہے جیسا تُو نے خروج کی کتاب میں یہ فرمایا کہ جب تُو خدا اپنے خدا کی عبادت کرے تو وہ تیری روٹی اور پانی پر برک کر دے گا وہ تیری عمر کو پورا کرے گا تیرے ملک میں کوئی بانجھ نہ رہ گی تیرے دشمنہ سے تجھے بچائے گا خدا تیرا شکر ہو کہ تُو ہمیں اتنی نیمت وقتوں سے مالا مال کرتا ہے لیکن اس سے پہلے ایک حکم ہے کہ تُو خدا امد اپنے خدا کی عبادت کر میری خدا اگر ہم عبادت ہی نہ کریں ہم تیرے نزدیک ہی نہ آئیں ہم تیرے حکم پر عمل ہی نہ کریں تو کیسے برک سے حاصل کریں سو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے خدا کو مانیں اپنے خدا کے آگے چھکیں اس کی عبادت کریں تاکہ یہ نعمت برکت ہمیں عطا کر تو مالک ہے تو خالق ہے تو بچانے والا چھڑانے والا ہے تو مخلصی دینے والا ہے اور تُو نے ہمیں نجات بخشی ہے تیرا شکر ہو میری خدا اگر کو بدرو گریفت ہے اس مخلصی دے اس نجات دے انسان دنیا میں رہتے ہوئے دکھ مسئل میں گر جاتا ہے کیونکہ خدا انسان کیا ہے یہ اپنے طور اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا جب تک میرا خدا تو اس حکمت نہ دے تو اس دنائی نہ دے جب تو اس حکمت دنائی دیتا ہے تو خدا جب تو اس کے ساتھ ہے تو یہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھ سا کیونکہ تو قدرت والا خدا ہے آپ لوگوں کو برکت دے برکت جو بھی ساتھ تیرے آگے شک جاتا ہے اس نیم برکت سے معلومات کر جو جو بھی کوئی میری دعا کو سنے خدا سے برکت دینا اس کے ساتھ ہو نہ اس اپنی پرام رکھ نہ اس کسی چیز کی کمی نہ ہو میری منت میری ارض میری درخواست کو سن قبول کر میں سب کچھ مانگ لیتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا مند یسو مسید کے نام سے آمین